بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی ساکھی ہوں آج 11 اپریل 2024 کا دن ہے ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارک اب میں موسم اور دریاؤں کے حال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور ساتھ گندم کی جو ریٹس ہیں پنجاب اور سندھ میں یا مارکٹنگ جو چل رہی ہے اس حال سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اور جو موسم ہے اس کا حال جاننا انتہائی ضروری ہے کیونکہ گندم کی کٹائی کا جو عمل ہے وہ تیزی سے جاری ہے خاص کر پنجاب میں اور اسی طرح سندھ میں جو ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے اور ایسے میں جب بارشیں آتی ہیں تو یقیناً آپ بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو یہ ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو بارشوں کے سلسلے یہ کب تک رہیں گے اور اس حوالے سے جو دریاؤں کی صورتحال بنے گی یہ بھی میں ساتھ بتاؤں گا اور جو نیشنل ڈیزیسٹ امریجمنٹ آتھارٹی جو ہے پاکستان کی اینڈی ایم میں انہوں نے کیا جو پچھلے دنوں ایک ریپورٹ جاری کی تھی اس میں بتایا تھا کہ اس مرتبہ سلابوں کا اور بارشوں کا کتنا خطرہ ہے یہ بھی ساری ڈیٹیل تو چونکہ اس میں ساری چیزیں ہم نے پٹ کرنی ہے اور اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتانی ہوتا ہے تو آر دس منٹ کی ویڈیو بنتی ہے تو بہرحال اس کو سنیے گا اور میرے یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ اور جو میرا فیس بک پیچش میں ساکھی ہے وہاں پر بھی جو دو سباب ہیں وہ اس کو فالو کریں بہت شکریہ اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پوری جو ایک انیلسز کے ساتھ مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے جو ذرا سے منسلک لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ دریاوں کے کنارے میں رہتے ہیں یا دیگر علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ بارش ان کو متاثر کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے تو بہرحال ہم ویڈیو کو شروع ہی کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں تو ناظرین دیکھیں موسم جو ہے وہ گیارہ آج گیارہ اپریل ہے گیارہ اپریل سے لے کر بیس اپریل تک دو بارشوں کے سلسلے ہیں جس میں سے ایک طاقتور سلسلہ ہے جو کل پینٹریٹ کرے گا کل دن کے وقت اور رات گئے جو ہے پنجاب وٹوہار جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی پینٹریٹ کرے گا پھر پر ستیرہ اور چودہ کو اس کے جو کلائمکس بنے گا اور بہت زیادہ وہ بارش برسانے کا سبب بنے گا جس میں بتا جا رہا ہے جنوبی پنجاب بھی ہے وستی پنجاب بھی شمالی پنجاب وٹوہار کے علاقے اور اپر کے پی کے زہری کے پی کے ازاد کشمیر گلگت بلتیستان ان تمام علاقے جات میں ابلوشتان کے کچھ علاقوں میں بھی لیکن سندھ کے علاقوں میں بھی بارش ہوگی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے ان کے بقام آدمی میں آپ کو بتا رہتا ہوں ڈیٹیل سے سارے جو ایریاز ہیں وہ میں میں آپ کو بتا رہتا ہوں اچھے تو ناظرین چونکہ رات کو بھی یہاں پہ تیز ہوا چل رہی تھی میں جنوبی پنجاب کی بات کر رہا ہوں کبیر والا ڈسٹرے خانے وال جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت بھی بادل چاہے ہوئے ہیں صبح بھی گہرے سیاہ بادل تھے اور رات کو تیز ہوا چلی تھی اور میں نے گندم کی کٹھائی کروانی تھی ریپر کے ذریعے کیونکہ توری اور بھوسا کچھ بنوانا تھا تو میں نے موقع کر دی آج ریپر کے ساتھ ہم نے کٹھوائی کرانی تھی اور باقی جو ہارویسٹر کے ساتھ کرائیں گے وہ تو تھوڑا بعد میں یعنی اس کے مطلب تینچار روز کے بعد تو اس کو بھی میں نے اب ملتوی کر دیا اس لیے کہ تیز ہوا چلے گی بکھر جائے گی اور پھر بارش بھی آ سکتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کھڑی پہ بھی بارش آ جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ یالہ باری کا بھی انہوں نے بتایا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو اختیار ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کاتی ہوئی پہ آ سکتی ہے تو بھی خراب ہو سکتی ہے بہرحال ایسا جو ہے ایک اچھا شگون رکھنا چاہیے مطلب اچھی ایک نیت رکھنی چاہیے بہرحال اللہ تعالی کی جو فضل کرم ہے اس سے پر امید رہنی چاہیے اللہ کرم کرے گا تو بہرحال یہ جو بارشوں کے سلسلے ہیں اچھا یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ کل رات کو پینٹریٹ کرے گا بارہ کو اور پھر تیرہ اور چودہ کو بارش برسانے کا سبب بنے گے پھر پندرہ کو بھی سولہ کو بھی موسم ابرالود رہے گا لیکن جو زیادہ زور ہے وہ تیرہ اور چودہ کو جیسا کہ میں پہلے آپ کرتا چکا ہوں اور پھر سولہ آپ کو کچھ کم ہوگا سترہ کو بھی اٹھارہ انیس بیس کو پھر ایک سلسلہ ہے جو نسبتا کمزور ہے لیکن وہ بھی پینٹریٹ کرے گا تو آپ سمجھ لیں گیارہ ایپلل سے لے کر بیس ایپلل تک جو ہے دھوپ چھاؤں کا کھیل رہے گا تھوڑا ٹیمپلیچر بھی لوگا کہیں بارش برسائیں گے کیسے ہے کہیں ایسے جو گراج چمک کے ساتھ بادل گزر جائیں گے اور کہیں تیز ہوا چلے گی اور جکھر وغیرہ آن دی اس طرح کی صورتح آر رہے گی تو آپ نے مطاعت رہنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے جو ذراعت سے منسلک آپ کے کام ہے ان کو ترتیب دینا ہے جیسے کٹائی ہے وہ چاہے آپ مؤخر کر سکتے ہیں ملتوی کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی سٹریٹیجی پر منصر ہے حکمت عملی پر دوسرا بیس اپل سے لے کر تیس اپل تک بھی ایک بارشوں کے سلسلہ کہا جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل بعد میں آئے گی تو بہرحال یہ میں آپ نے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا آگے چل کر میں گندم کا ریڈ بھی بتاتا ہوں اور آخر میں وہ جو چیزیں ہیں دریاؤں کے حوالے سے وہ جو سلاب کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں اچھا اس میں جو KPK کے انہوں نے علاقے بتایا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ نئے ناصرین اس میں دیکھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں وہ کومنٹس کرتے ہیں یا کالس کرتے ہیں میرے نمبر ان کے پاس ہیں تو پھر میں یہاں بھی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں KPK کے جو علاقے جاتے ہیں چترال دیر سوات اپٹباد منسیرہ حریپور کوئستان شانگلہ بنیر مالا کنڈ میں وقف وقف سے بارش رہے گی یہ انہوں نے بتایا تھا ہنی دس سے پندرہ لیکن بارہ سے پندرہ جو زیادہ علاقے ہیں آج جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل رات کو کل دن اور رات کو جو ہے وہ متاثر ہوگی اور پھر تیرہ چودہ کو بھی رہیں گے پندرہ تک وزیرستان قوارد لکی مروت بنو ڈیائی خان بجور محمد کرک خیبر پشاور چار سدہ نشیرہ سوابی مردان اور قرم میں آندی مسلہ دار بارش اور جالہ باری کا امکان اولے بھی پڑھ سکتے ہیں آجی بھی جو گلگل بلتستان کشمیری اپر کے بھی ان تمام علاقہ جات میں بارش کا امکان ہے اس دوران اور وہاں پر جو ہے لینڈ سلائڈنگ بھی ہو سکتی ہے تو مطلب سیاہ جو ہیں ٹورسٹ وہ اس حوالے سے اتیاد کریں گے پنجاب اسلامباد کی بات کرتے ہیں تو دس اور بارہ کو تو بیسے وہاں پہ ایک اور تھا سلسلہ جو آج کل رات گیا آیا تھا اور آج گیارہ کو بھی آیا لیکن جو اس میں زیادہ جو زور ہے وہ مری گلیات اسلامباد راول پنڈیا اٹاک اور چکوال میں وقت سے وقت سے بارش رہ گی یعنی بارہ کی وہ بات کر رہے ہیں بارہ تک کل تک پھر انہوں نے کہا بارہ کی شام سے پندرہ تک کنے علاقوں میں زیادہ اثر رہے گا انہوں نے جیلہ منڈی بہودین گجرات گجرہ والا حفظ آباد سیالکور ناروال لاہور قصور اکارہ فیصل آباد ٹوبا ٹیکسنگ جنگ خشاب سرگو دمیہ والی ڈیرہ غازی خان راجنپور بکر لیہ ملتان پاک پتن سائیوال کوٹ ادو مزفرگر رحیم یار خان ساتھ کباد خان پر بہاول پر اور بہاول نگار اور یہ علاقے ساتھ میں ملتان کے دیگر ازلاع جیسے لوتراہ ویاری خانے وال اور بہت سارے علاقے جہاں پہ جہاں پہ منشن نہیں ہوئے وہ ڈسٹیک بھی ہیں ازلاع بھی ہیں تو آپ سمجھ لیں یہ پورے جنوبی پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو ساروں میں کمو بیش بارش آ سکتی ہے نیجالہ باری بھی ہو سکتی ہے تیز ہوا بھی چل سکتی ہے بلوچستان کے کمو بیش اکثر لاکہوں میں اس طرح کی صورتیار رہے گی اور سندھ کا انہوں نے بتایا تیرہ اور چودہ اپیل کو نسبتاً کم ہے جو زور پوٹوہار میں یا کے پی کے میں ہے یا پھر آپ پنجاب میں ہے اس طرح کا وہاں پہ سندھ میں نہیں ہے لیکن وہاں پہ بادل چاہ رہیں گے یا بارش کا امکان ہو سکتا اس میں سکھر جیکباباد کشمور لارکانہ دادو کمپر شداد کٹ جام شروع سانگڑ میں تیز ہوا اور بارش ہو سکتی ہے اور اس دوران ہیدراباد اور کراچی میں بھی موسم جو ہے وہ موتدل اور بادل چاہ رہیں گے اور بارش کا امکان ہے تو ناظرین یہ موسم کی ڈیٹیل تھی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گندم کے ریٹس ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ڈی ایم اے کی ریپورٹ اور آخر میں دریاؤں کا ڈیٹر کے حوالے سے بات کروں گا دیکھیں جو گندم کے ریٹس ہیں وہ 32 سے 33 پنجاب میں چل رہا ہے اور کہیں 34 کی جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہیں اور مطلب لوگ بتا رہے لیکن 32 سے 33 مارکیٹنگ پنجاب کے بیسر علاقوں میں چل رہی ہے چونکہ یہاں پر آپ سرکاری سطح پر ابھی تک گندم کی خریدی داری شروع نہیں ہوئی چونکہ 22 اپریل کے بعد ہی بتایا جا رہا ہے ابھی درخواست ہیں وغیرہ لے رہے ہیں وہ ایک پروسس ہے لیکن گندم بہت کم مقتار میں اور بہت کم ٹارگیٹ کے حوالے سے خریدی جا رہی ہے کیونکہ پہلے بھی گورنمنٹ کے پاس جو مبینہ طور پر بتا جا رہا ہے کہ 35 گورنمنٹ اور دیگر جو سٹورج ہے جہاں پہ مطلب گندم زخیرہ پرانی گندم کے ہم بات کر لیتے ہیں تو 35 لاکھ ٹن ابھی بھی موجود ہے اور ٹارگیٹ جو پچھلے سال تھا وہ 40 لاکھ ٹن تو صرف گورنمنٹ کا تھا جو حکومت پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے خرید دی تھی تو مطلب اس مرتبہ وہ بہت کم خرید رہے ہیں اور اسی طرح سے ایک کسان کو جو ہے وہ ایک فارمر کو 6 اکڑ کے حساب سے دے رہے ہیں نوے من وہ بیچے گا تو اس حوالے سے میں بھی کاشت کی جو ڈیٹیل ہے اس کے حوالے سے درخواست دے رہے ہیں سینٹرز پہ اور اس طرح سے اپلائی کر رہے ہیں ہم بھی تو بہرحال اس طرح کی صورتحال ہے اور باقی جو سندھ کے ناظرین انہوں میں ہمارے دوست ہیں اختیار احمد ہمارے بھائی ہیں بلوچ ہیں وہ کند کور سے مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں انہوں کی بارہ چودہ سو من گندم ہوئی ہے اور وہ ڈیٹیل بتاتے کہ اکبر میری پیسٹ من نکلی ہے اور کچھ ساٹھ من کچھ چالیس پنتالیس پچاس کے دوران تو اس طرح کی انہوں نے وہ زمین پہ ڈیپینڈ کرتا کہ زمین آپ کے ہلکی ہے میرا ہے ریتلی ہے کس طرح کی ہے اور پھر آپ نے اس میں ذریعی مداخل کی جو چیزیں وہ کس طرح سے استعمال کی تو اس طرح کی صورتحال ہے وہ کم اوپر نیچے ہو سکتے تو بہرحال ان کی بارہ سو گندوں من ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں جی اب دیکھو گورنمنٹ کا جو ریٹ ہے حکومت سندھ کا وہ بھی اتنا مناسب نہیں ہے 32-33 وہاں پہ بھی چل رہا ہے یا شاید کہیں 34 سو پہ حالانکہ جو گورنمنٹ آف سندھ کا جو ریٹ ہے وہ چار ہزار ہے جبکہ حکومت پنجاب گورنمنٹ آف پنجاب کا 49 سو ریٹ ہے تو اس طرح کیسے کرائسس ہے اسی وجہ سے پرانی گندہ پڑی ہے اب نئی گندہ جو میڈل مافیا یا میڈل مالکان 32-34 سو خرید کا سٹور کریں گے اس میں کچھ افغانستان کے راستے جو خاص قسم کے لوگ ہیں وہ ادھر کچھ بھیجیں گے تو مطلب یہ کرائسس کسانوں سے جب لے لیں گے اس کے بعد وہ آیاشی کریں گے جو بھی ہوگا یہ ہام پر دل پر مونگ ڈلنے والی بات ہے میں خود فارمر ہوں میری آبی کوئی اتنی زیادہ تو نہیں بھارت 13 اکڑ ہے تو اس میں ہم لوگ بھی بڑے پریشان ہیں کہ آپ پھیکا وغیرہ جو ہے یا جو ذاتی مطلب کاشت کی ہوئی ہے اپنے رقبے پہ اس میں مختصران تو یہ اس طرح کی ساری ڈیٹیل بہرحال تو اب اس طرح کا کرائسس ہے اور اس سے نمٹے ہیں آپ سب آپ سب کے لیے مسئلہ ہے دوسرا جو اینڈ ڈی ایم اے کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بتایا ایک تو انہوں نے بتایا کہ جو اپریل کا مہینہ نسبتاً ایوریج جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ رہے گا لیکن مجھے نہیں لگ رہا جو انہوں نے ریپورٹ کیا تھا آپ دیکھیں نا اپریل کا مہینہ آج گیارہ ہوگی اور گیارہ سے بیس اپریل تک تو بارشوں کے سلسلے ہے پھر ٹیمپریچر اوپر کیسے جائے گا پھر بیس سے تیس تک بھی بارشوں کے ایک دو سلسلے کہا جا رہے ہیں آپ کتنی ان میں سطاقت ہے یا کتنی ڈیٹیل ہے تو پھر یہ ٹیمپریچر تو ایوریج کیسے بنے گا مطلب اور دوسرا جو انہوں نے بتایا کہ اس مرتبہ جو ہے وہ گلیشیرز پہ پگھلنے کا بھی زیادہ چانسز ہیں اور دوسرا جو ہے شمال علاقہ جات میں جو ایوریج بارش ہے انیس سو کانوے سے لے کر آپ دوہزار بیس کی بات وہ کرتے ہیں آپ تو دوہزار چوبیس تو مطلب چوبیس کی بات کر لیں ان تیس پہنتیس سالوں میں جو نسبتان زیادہ بارش چاہ سکتے ہیں تو اگر ان جو ازاد کشمیری یا جمہور کشمیری یا بھارت کے لداخ یا وہاں سے جو دریاؤں کے ممبے نکلتے ہیں چاہے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں ہیماچر پردیش کی کر لیتے ہیں سطلو کی بات کر لیتے ہیں باکڑا پاؤنگ ڈیم رجیس ساگر راوی کی بات کر لیتے ہیں چناب کے بہت سارے ڈیمز ہیں بنائے گئے انڈیا میں ان کی بات کرتے ہیں یا ہمارے اپنے منگلہ تربیلہ کی بات کرتے ہیں سارے دریاؤں کی بات کرتے ہیں تو وہ جس طرح سے بتا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ بہت زیادہ چاند سے زیادہ سلاب ہوں کے اور دوست کہتے ہیں کسان جن سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو حالی حکومت ہے ان کے دور میں ہمیشہ بڑے سلاب آئے ہیں پتنی یہ ان کو کوئی بخت ہے یہ خود سے کھینچ کے لاتے ہیں یا کوئی اللہ کی طرف سے آتا ہے تو بہرحال میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا بہرحال ڈپلوم ایسی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اچھا آخر میں دریاؤں کی صورتحال دیکھیں ناظرین دریاؤں کا ڈیٹا وہ یہ اپ ڈیٹ کل سے نہیں ہوا تو کل بھی نہیں ہوا ابھی آج نہیں ہوا وہ بارہ ایک بجے کے بعد ہوگا تو کم و بیش وہ ہی ڈیٹا ہوگا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اب تازہ کل بھی نہیں ملا آج بھی نہیں ملا تو یہ پرسوں والا میں اگر نئے دوستوں ریپیٹ کر دیتا ہوں ربیلہ ڈیم کا لیول چودہ سو سولہ فیٹ ہے منگلہ کا چودہ گیارہ سو چار فیٹ گنڈا سنگھ والا پر زیرو کیوسک ستلوج میں سلیمان کی پر اکی سو بیاسی کیوسک اسلام پر انی سو بہتر کیوسک دریہ راوی میں جسر پر بارہ سو چوراسی کیوسک شادرہ پر چودہ سو چالیس بلوکی پر تین ہزار سات سو پندرہ کیوسک صدرہ برائج پر تین ہزار نو سو چھاسٹھ کیوسک دریہ چناب میں مرالہ پر پینسر سو انتیس کیوسک خانکی پر پینٹی سو پچاس قادراباد پر زیرو تری مبراج پر زیرو پانچ نت پر زیرو دریہ جیلہ میں منگلہ ڈیم سے بیس ہزار کیوسک رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا بیہ سین نے سکردو پر پینسر سو کیوسک پی بریج پر دس ہزار نو سو کیوسک بشاہ پر اکیس ہزار چیسو کیوسک تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کی جارہا ہے وہ تیس ہزار کیوسک قابل دریہ میں انیس ہزار ایک سو کیوسک چشمہ پر اکتالیس ہزار کالاباگ پر چھتیز ہزار چھبیس کیوسک چشمہ پر تالیس ہزار کیوسک تاؤسہ بیراج پر چونتیز ہزار اچھتر کیوسک گدو پر انتیس ہزار دس کیوسک سکر پر سات ہزار پانچ سو پچاس کیوسک کوٹی پر تین سو بیس کیوسک ناظرین میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آپ کی جان و مال اہل و یال فصلات کو زمینی اور عثمانی عفاظ سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ